میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے یہ زندگی کیوں بنائی تو اس کا جواب اللہ تعالی نے قرآن میں دیا کہ اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملا میں نے موت اور زندگی اس لئے پیدا کیے ہیں تاکہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے عامال کون کرتا ہے تو اللہ تعالی نے موت اور زندگی کا یہ جو نظام چلایا ہے اس کے بیچ میں ہمیں جو کچھ ملا ہے زندگی اور موت کے بیچ میں اللہ تعالی کہتا ہے میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سب سے اچھے عامال کون کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اچھے عامال کے لئے ایک نمونہ بھی دیا ایک مثال ایک موڈل بھی پیش کیا جو کہ اللہ تعالی نبیوں کے صورت میں پیش کرتا رہا ہے اور ہمیں اللہ تعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ آپ کے لئے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین حسین نمونہ ہے ان کی زندگی آپ کے لئے مثال ہے اب جس شخص کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ مشابت میں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر ہی اپنی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی قیمت والی بنے گی اس کی زندگی قابل قبول ہوگی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے مقصد یہ رکھا ہے اللہ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اب عبادت میں کیا کہ آتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو منع جائے اور ان احکامات کو وقت کے نبی کے طریقے پر پورا کیا جائے تو جو شخص اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرے تو وہ گویا چوبیس گھنٹے عبادت کر رہا ہے چوبیس گھنٹے اللہ کے احکامات مان رہا ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے مطابق گزار رہا ہے سیرت کے مطابق گزار رہا ہے تو یہ گویا چوبیس گھنٹے عبادت کر رہا ہے تو اس کی زندگی قیمتی بن رہی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقصد پر چل رہا ہے